بڑے کے بات سوالگیت ہے سی سی ٹی وی سے سرکشا کی بات ہوگی اب دراصل جولانا کے گاؤں بوجھ کھیڑا میں سرپنچ نے بیٹیوں کی سرکشا کے لیے ایک سرانی خدم اٹھایا اور گاؤں کے سینئر سیکنڈری سکول میں بیٹیوں کی سرکشا کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے گئے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں جولانا کے گاؤں بودہ کھیڑا کے سرکاری سینئر سیکنڈری سکول کی جہاں گاؤں کی مہلہ سرپنچ نے بیٹیوں کی سرکشا کے لیے ایک سرانی قدم اٹھایا ہے سکول میں پڑھنے والی بچیوں کی سرکشا کے لیے پورے سکول کو 28 سے زیادہ کیمروں سے لیس کیا گیا ہے سکول میں کیمرے لگنے سے سکول کے اندر بھی کافی فائدہ ہوا ہے سکول کے اندر ہونے والے چھوٹے موٹے جھگڑے اور چوری کی وارداتوں میں بھی کمیں آئی ہے ساتھی بچے پہلے سے زیادہ نیموں کا پالن کرنے لگے ہیں جس کے لیے سکول پرشاشن نے سرپنچ کا دھنیواد کیا ہم گرام پنچائت کی طرف سے جو گورنمنٹ سینئر سکینڈری سکول بودہ کھیڑا لاتھ رہے ہیں اس کے اندر کافی فیسلیٹیز پروائیڈ کی ہیں جس میں سے ایک لیٹسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سی سی ٹی وی کی جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر کافی ڈیسپلین میں سودھار ہوا ہے اور جو بچے تھوڑے بہت نوٹوریس کریکٹر کے ہوتے تھے جو شرارتی زیادہ دھیان رکھتے تھے شرارتوں میں ان کے اوپر کافی ہمارے لگام لگانے کو ملی ہے لیکن بچے سب کے ہوتے ہیں شرارتے کریں لیکن ایسی نہ کریں کہ جس سے کسی کو پریشانی ہو تو اس سے جو ہماری الگ طرح کی جو پریشانیاں ہوتی تھی اس میں سکول کو بہت ہی فائدہ ملا ہے کہ ڈسپلین کو کریٹ کرانے میں بہت ہی مدد ملی ہے سی سی ٹی وی کی سرکشہ میں سکول کے آنے سے ہی سکول پریشاسن وہیں سکول میں پڑھنے والی چھاتراؤں کا کہنا ہے کہ کیمرے لگنے کے بعد اب وہ کافی حد تک خود کو سرکشت محسوس کر رہی ہیں سر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم آتے تھے نا تب بہت ساری پریشانیاں ہوتی تھی لیکن اب جب کیمرے لگے ہوئے تو اسے ہمیں کوئی پریشان نہیں ہوتی ہم اچھے سے آ جا سکتے ہیں اور مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری پریشانیاں آ جاتی تھی گیٹ پہ بھی کچھ لوگ آبارہ کردی کرتے تھے لیکن اب بھی اس سے بہت اچھا لگ رہا ہمیں جو کیمرے لگے ہوئے اسے ہماری سیفٹی ہوگی ہماری سکول میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جب ہم جاتے تھے ہماری ماں پر کمبے پر کائمرہ لگا ہوا ہے جب ہم جاتے تھے تو کچھ لوگ آبارہ کردی کرتے تھے لیکن ہم کسی کو بتا نہیں پاتے تھے اب کائمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم جو لوگ آبارہ کردی کرتے ہیں اس کو آپ نے بتا دیتے ہیں اور ہماری کلاس میں بہت اچھا ماں ہو لے پہلے سے بہت اچھا ماں ہو لے آج ہم اپنے آپ کو بہت اچھا میسے سکتے ہیں سرکاری سکول میں بچیوں کی سرکشہ کو لے کر اور اٹھایا گیا یہ قدم واقعی سرہانی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ گاؤں بودھا کھیڑا سے اور کتنے سکول اور سرپانچ پریریتھ ہوتے ہیں آج دن لگاتار ملری سکایتوں کو دیکھتے ہوئے گرام پنچائت بودھا کھیڑا کی ایک انوکھی پہل گاؤں کے سرکاری سکول میں لگائے سی سی ٹی وی کیمرے آپ ہم خود جانتے ہیں کہ کس پرکار کی ویوستہ گرام پنچائت دوارہ سکول میں کرا ہی گئی ہے بیٹا بتائی ہے کہ سکول میں آپ کے کیمرے لگنے سے آپ کو فیدہ رہا ہو پہلے سے پہلے تو یہ ہوتا تھا سر جیسے کہ ہم جاتے تھے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حوارگردی کرتے تھے لیکن اب ہمیں بہت سے اپنی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اب اچھے سے جا سکتے اور اچھے سے آ سکتے ہیں اور ہمیں اس سے سرکشہ محسوس ہوتی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا باہر بھی کوئی لڑکے بچے تھے جو سرارت کرتے تھے لیکن اب وہ بند ہو گیا اور کلاس میں بھی جو بچے سرارت کرتے وہ بھی اب بند ہو جاتے ہیں بلکل گرام پنچائت بڑا کھیڑے کی ایک انوکھی پہل ہے اور اسے چھاتر بھی خوش ہے اور گرامین بھی خوش ہے اس طرح کی محیم اگر ہر سکول میں چلائی جائے تو سائد بچیوں کی سرکشہ پر ایک نجر رکھی جا سکتی ہے کلاس میں جس پرکار کی گھٹنائیں آئے دن دیکھنے کو ملتی ہیں ادھیاپک ہو یا کوئی چھاتر ہو جو کی چھیڑ کھانے کی گھٹنائیں عام ہو گئی تھی اب کیمرے کی تیسری نجر ان پر نجر رکھتی ہے اور اس سے کافی حد تک لوگوں کو رہت محسوسی ہے جولانزے جہنے سیلسو انڈیا نوچ